ہون تو آدھے سامنے آلی جناب قبلہ بحر المصائب زاکری لبیت عدی رضا آف قراری والا ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمان گے قبلہ دیامد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوہ اچاک نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز بلاند صلوات دیتلاب فرماؤ زاکری لبیت عدی رضا آف قراری والا التماس دعا برہ حجتِ حدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کل حجت ابن الحسنِ عسکری علیہ السلام صلواتگا لے والا ابائی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من سا دلیل ونہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وینن حتات اس کے نعو ورد قادون وطمتِ اہو فیحا طویلا یاو کاشفالکربی انواجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بے حق اہیق الحسین یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا ولا تحلکنا بے حق امک وجدت ایک سیدہ دلنی سائل آلمین یا رب الحسین بے حق الحسین اشفی صدر الحسین بے ظہور الحجد القائم اعلی محمد الہی مجلس اعزا قبول فرما مالک اللہ ذکر دست کا بانیان دے ہر چہرہ جات محنت اپنی بارگاج قبول اور منظور فرما مالک اللہ جتنے احباب اعزادار مجلس دے بھی تشریف فرما ہو گئے جو جو نیک حجات لے گیا ہے انہیں مالک اللہ دلان دے راز بہتر جان دیں انہیں نیک حجات اپنی بارگاج قبول اور منظور فرما ہر بندے آمین اوچھی نہیں آکھی ہر بندہ آمین بھی شامل ہوئے مالک اللہ موت تو پہلے اپنے گردہ حج قربلا شام دی زیارت نصیب فرما مالک اللہ جتنے بے اولاد نے باب الحواہج حضرت شہداد علیہ السلام دا صدقہ حیاتی آلے ماتمی پتر عطا فرما مالک اللہ جتنے پریشانے پریشانیاں دور فرما ساڑھے ولیو الاسر امام زمانہ دا ظہور فرما دواما دی قبولیت واسطے ملک سلوات اللہ امہ صلی اللہ جس نصو کی دتنال بانیہ مئلہ ذکر باغدہ اتمام فرمایا انہا دی سائیہ محنتی قبولیت واسطے کوشش کرو پھر بھی باوازے بلامتال سلوات بڑھو اللہ امہ صلی اللہ اپنے اپنے مرہومین نو شامل فرماؤ بلحسوس بانیان دے جتنے مرہومین اس جہان فانی تو چلے گئے انہا نو شامل فرما کے ایک سلوات انہ دے بلند یہ درجات واسطے پڑھو اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر سارے دبانان محتر کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہائے جری دوہ ہاتھ بلاند کر کے باوازے بلاند نعرہ ہائے جری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد دشمنہ تعلانت پاک سیداد قاتلہ تعلانت جتنی جتنی توڑے ذہن اندے وچ پاک سیدادی عظمت بلاند ہے اتنی بلاند صلوات محمد صلی اللہ محمد صلوات صلی اللہ محمد صلوات صلی اللہ محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات جتنے قدم قدم ٹورائے ہو وارثِ زمان امام تو ان کی صدا محتاج نہ کرے اجازت ہے جی چاند منٹ میں ذکر تلاوت کار لواں میں بسم اللہ کراں چونکہ کل چہلم دا دن گزرے میرا دل چاند ہے جو میں جڑا حصہ فضائل دا تلاوت کرنے اس فضائل دے اندر میں زیارتِ امام حسین تلاوت کرنے میں بسم اللہ کرنے یہ میرے نال بولے نے یقینا ہر بندے تاہید تاہا کا ادا کی تے میرا دل چاند ہے جو میں ممبرِ امامِ مظلوم علیہ السلام دے اٹھے امام دے زیارت دے چند سترہ تلاوت کرنے ازاداران دے دلہ مچ امام دے زیارت دا شوک پیدا ہو جاوے جدہ شوک پیدا ہو جائے گا وقت نیت ہو جائے گی جدہ نیت ہو جائے گی پھر وہ حد ہوئے گا ذریعے امامِ حسین ہوئے گا میں بسم اللہ کروں میں صدقی ہوں پرشاند نہیں بیٹھے میرے حباب میں بسم اللہ کروں چھمے بادشاہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد چھمے بادشاہ ممبر دے اُتِ تشریف فرماہن ایک بندہ مسجد و چدہل ہویا اشارہ میں کرنے جس سمجھی چاہ گیا میرے ہاں کی دعا کرسو ویکھند نال اشارہ سمجھ آوے گا چھمے بادشاہ ممبر دے اُتِ تشریف فرماہن ایک مومن محیب مسجد و چدہل ہویا اُس اللہ دے سلام نو سلام کیتا میں بسم اللہ کرانے میں صد کیا ہوا جس ہاں بندے سارا سمجھیے اُس بندے تائید حق ادا کیتا ہے میں کیا اُس اللہ دے حجت نو سلام کیتا چھمے بادشاہ سلام دا جواب دیتا بادشاہ دے اُتِ تشریف فرماہن جس ویلے دی میں گالبیا کر دا ویکھنا میرے آلے پاسے جی اُس ویلے لوگ پیدل سفر کر دے ہیں اُٹھاں دے گھوڑیاں دے سفر کر دے ہیں بادشاہ دے آلے پاسے ویکھیا دے اُدھے لباس دے اُتھے دیر سارا گرد اور گرد علود لگا ہائی بادشاہ دے آلے پاسے نگاہ کی تھی ممبر تُلہ کے سلام دا جواب دیتا اپنے محیب آلے پاسے ویکھے پیادنے آ منو گالا میں بسم اللہ کرانجے بولیں ماں حسین دی تو اٹھے ترازی ہوئے آ منو ہان دے نالا اُس حقیٰ بادشاہ میرے لباس دے اُتھے سفران دی دھوڑے اُس ویلے چیمے بادشاہ مسکران کے فرمایا اَسَا کَرْبَلَا آلے حسیت نئی اَسَنِیت وے دے آ بھائی سلام اِن حتہ نو جڑے بلان دھوئے لے مل کے یا علی اَسِی کَرْبَلَا آلے حسیت نئی نیت وے دے آ بادشاہ ہان دے نال ہاں مل آیا اُس وقت کیا مولا مَا تُوڑا مِن نالا مَا تُوڑا مُحِب آ مَا تُوڑا شیاء فرمایا کوئی شک نہیں جو تُو ساڑے من نالے جڑا سمجھے میرے نال بندہ اس قابل ہوئے جو بادشاہ بھی فرماوان جو اے ساڑے من نالے میں بھی سمجھے لہ کران جی جڑے بولے نا میں مَا حسین دی تو آڑے ترازی ہوئے اُسا کہہ بادشاہ مَا تُو آڑے من نالا مَا تُو آڑا مُحِب مَا تُو آڑا شیاء بادشاہ فرمایا کوئی شک نہیں جو تُو ساڑے من نالے اُسا کہہ بادشاہ میں جس بستی دے اندر رہنا اُتھے امام مَا کھنالا میرے تو علاوہ ہو رہے ہی کوئی نہیں توجہو بھائی میرے اہلے پاسے میں بسم اللہ کران بڑا سونا سو اندر پہ ہو میں اپنے موضوع دے اندر رہ کے تو آڑے حوالے زیارت امام حسین دیاں چاند سترہ امانت جیڑی یہی میرے کول تو آڑے حوالے کرنا چاندہ توجہو میرے اہلے پاسے رکھنا اُسا کہہ مادشاہ میں جس بستی دے اندر رہنا اُتھے تو آنو امام مَا کھنالا میرے تو علاوہ ہے کوئی نہیں بادشاہ میں ہاں تو آڑا محب میں ہاں غریب آدمی میں ہاں تو آڑے منہ نالا بادشاہ اس بستی دے اندر میں دن بار محنت مزدوری کردہ جدہ رات دا ویلا ہوندہیں او بستی دے لوگ میرے ہاتھ دے اٹھے میرے دن بار بھی اجرت بھی رکھ دینے نال جملیاں دے تانے مار دینے بادشاہ فرمایا او کی آ دینے آ دے بادشاہ او آگے تو منی اپنی مرضی دیا نو اگر تو منی ہوندہ ساٹھی مرضی دیا نو وعد تیرے تے اللہ دا فضل ہوندہ اللہ دا فضل ہوندہ جسنو سمجھاوے حق دائی دا ادا کرے ہیں بادشاہ او ٹھیک آ دینے میرے تے اللہ دا فضل کوئی نہیں چھوے بادشاہ او دے علی پاسے وے کے مسکرا کے پے آ دینے سون میں چھوے مام میں سچی مان دا سچا پتر پے آ دا اس پوری بستی دے بیچ اللہ دا فضل صرف ہے ہی تے رہتے میں بسم اللہ کروں میں صدقی ہوں حیدری میں چھوے مان بادشاہ پے آ دا اس پوری بستی دے بیچ اللہ دا فضل صرف ہے ہی تے رہتے جس جس بندے اٹھے اللہ دا فضل ہویا اس دا ہاتھ ہوا تھلے ناراسی یقیناً مالکہ دا منہ نالا ہائی شعور رکھ دا ہائی اسا کہا بادشاہ تو اڈے گروئی علم لب دے باب العلم دے بیٹے ہو باب العلم دے دستار دے وارس ہو بادشاہ تو اڈے گروئی ہر شعہ لب دیئے بادشاہ دو سو تے سی اللہ دا فضل ہوندہ کیا ہے میں بسم اللہ کروں میں صدقی ہوا سونے لگ دے نیازدار مجلس حسین ویچ وہ زبانہ بول دیا اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جیڑی چوکاں دے بزاراں مجھے بولے ذکر علیوی چوبکار جاوے میں بسم اللہ کروں اسا کہا بادشاہ دستو تے سہی اللہ دا فضل ہوندہ کیا ہے بادشاہ فرمایا اللہ دے فضل دیا دھیر ساریاں نشانیاں نے جیڑی سب تو وڈی نشانیاں اللہ جس بندے ہوتے اپنا فضل کرنا ہوئے جو جی سمجھ آ جائے میرے ہاں کوئی دعا کر دینا بادشاہ فرمایا اللہ جس بندے اُتھے اپنا فضل کرنا ہوئے اُتھے دل ویچ میرے دادے حسین دی محبت راکھ دیں دائے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں صدقے ہواں میں بسم اللہ کروں اللہ ہاں سلامتران ملکے ہائے دری میں صدقے ہواں جنت تو سونا محولے جی مجلس امام حسین اسا کہ بادشاہ اللہ دا فضل میں دے توڑا محیب باں بادشاہ فرمایا اسے واسطیا کیا ہائی اُنا تے نہیں فضل ہے تیرے تے میں بسم اللہ کروں ایک گل کر کے محیب ٹورن لگا ٹور دیا چھے میں بادشاہ اُدھے مونڈے تے ہاتھ رکھیا بادشاہ فرمایا تے سوال گی تے میں اس تا جواب دی تے اجا میری گل مکمل نہیں ہوئی بادشاہ فرمایا اجا اور سون اسا کہ بادشاہ ارشاد فرماو چھے میں بادشاہ اُدھے اعلی پاس وے کے فرمایا فضل کرنا ہوئے اُدھے دلوچ میرے دادے حسین دی محبت راکھ دیندھے شاء اللہ اوشیہ نہ ہوئے جیڑا حسین دی زیارت دی فضائل سنکے چپ گار جائے دکھ لگ سی اس بندے دا چھے میں بادشاہ فرمایا اللہ جس بندے نو حیرت حدایت عطا کرنی ہوئے اللہ جس بندے نو حیرت حدایت عطا کرنی ہوئے اُدھے دلوچ میرے دادے حسین دی زیارت دا چھوک بیدہ کر دیندھے میں بسم اللہ کرنے میں صد کیا ہوا ہے میں بسم اللہ کرنے تو بڑا عجر ہے امام دی زیارت دا اسے واسطے چھے میں بادشاہ فرمایا ہائی نمک دینا روٹی کھا لینا میرے دادے حسین ابن علی دی زیارت ترک نہ کرنا میں بسم اللہ کرنے میں صد کیا ہوا ہے لو جی چٹی داڑی علی بزرگین انہیں میری گال دی تائید کی تیئے میں بسم اللہ کرنے اسے زمان دے ویچ ایک سطر ہو رہا کے میں جملہ مسئیبت دے پڑھ کے آپ نے تو بات واجب الاحترام دے حوالے ممبر کرنا چاندہ چھے میں بادشاہ فرما رہے ہیں نمک دینا روٹی کھا لینا میرے دادے حسین ابن علی دی زیارت ترک نہ کرنا کتاب کامل و ظاہرات جس دے اندر امام دی زیارت دے دیر سارے فضائل لکھے ہوئے نے لو جی توجہ میرے حالے پاسے کرے اس علاقے آلے امام بادشاہ فرمایا نمک دینا روٹی کھا لینا میرے دادے حسین دی زیارت ترک نہ کرنا حاجت جانا ہوئے او دیں چاند شرطہ ہوں دیانے کیڑی کیڑی شرط بندہ صاحب استطاعت ہوئے بندہ مکروز نہ ہوئے بندہ کرزہ لے کے حاجت جاوے وطن تے واپس آ کے اپنے مسجد امام مولوی تو پچھے جیہا میرا حاج قبول ہے اوہ پہلے شرطہ پوئی سی کیا تم مکروز تے نہ ہوئے اوہ اکسی جو میں کرزہ چاہ کے گیا اوہ حافظ صاحب آکسن تیرا حاج قبول نہیں آؤ دسنا چاندہ حسین کس حستی نوادے نے چھے میں بادشاہ فرما رہے نے کرزہ چاہ کے میرے حسین دادے دی دیارت تے جا میں بسم اللہ کران اللہ سلامتران جی ملکے آئے دری کرزہ چاہ کے بھی حسین ابن علی دی زیارتہ لے پاسے جا حج تے جان واسطے حکمیں پہلے کرزہ لہا پھر کرزہ ادا کرن تو بعد تو حج کر کربلا علی کریم کے دنیں بادشاہ فرمایا کرزہ چاہ کے بھی زیارتہ لے پاسے جا مومن محیب صحابی پوچھے بادشاہ میرے کو لے صبح دا ہے تے شام دا کوئی نہیں شام دا ہے صبح دا کوئی نہیں میرے واسطے کیا حکمیں لو جی ہاں ٹھرے تے وقت ہاتھ بلند ہونا چاہی دے شاہ اللہ او ذریعے امام نا لماس ہوئے بادشاہ فرمایا چھوٹی گریب نو بھی کوئی نہیں او کرزہ چاہ کے بھی کربلا جاوے جدا کربلا جاوے وقت امام دی دا جالی دے بچ ہاتھ پاکے آکھے پیو علی اکبر دا میرے کو لے صبح دا ہاتھ شام دا کوئی نہیں شام دا ہاتھ صبح دا کوئی نہیں میں کرزہ چاہ کے آیا چھوٹی بادشاہ دے وقت مل سی کیا چھوٹی بادشاہ مذکر آکے فرمایا جدا ایہ ستہ راکھ سے جو میرے کو لے صبح دا ہاتھ شام دا کوئی نہیں میں کرزہ چاہ کے آیا چھوٹی بادشاہ فرمایا جسا نانے دا نہیں رکھیا تیرا بھی لہا دے سی او میں صدقی امام میں بسم اللہ کرا یا علی اللہ صبح میں بسم اللہ کرا کوشش کر کے بھی زندگی دے ویج ایک دفعہ کربلا جاؤ جدا کربلا جاؤ گے وقت اکھان دے نال او جاوے کو گے جتے براک اس دا ریات بین ستر قدم تے ویدی رہی او میں بسم اللہ کرا میں صدقی امام ماں حسین دے توارد ترازی ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سونی ہائے کی تینے چیلم دا دن آئی چیلم گزاری بیٹھے ہو گریب دا انصاف نال دا سو کوئی آم بندہ بھی مار جاوے اس دا چیلم ہوندے چالی دن آن دے بعد کتنی کوئی مجبور ہائی علی دی دی برا دا چیلم تے سال دے بعد میں بسم اللہ کرا میں صدقی امام سونی ہائے کی تینے ماں حسین دی توارد ترازی ہوئے میں بسم اللہ کرا میرا دل جان دے جو حسین بادشاہ دی اس دید دکھ پڑا جی دی زندگی تھوڑی دے دکھ دیر آئے میں بسم اللہ کرا جنہ دین کی اولاد یوں نہ ہائے بلاند کی تیے میں بسم اللہ کرا جی دی زندگی تھوڑی آئی دکھ دے رہے جی دی پیود قتل دی این گواہ ہائی میں بسم اللہ کرا ماتمی ازادہ رہا ہوں چوتھے بادشاہ فرمایا جدا محمد والے محمدہ اجڑے ہویا کافلا آیا اینہ بزار شام دے بیج شام دا نام آیا ہیک ازادہ رہائے کی تیے اتنا کو درد لفظ شام دے اندر جدا وطن تو واپس ولے سیدو ساجدین حویلی تو باہر بے کے امام مکانا جلنہ کوئی جو آکے پلچھیا مولا دھیر تکلیف کی تھی ہوئی نے اس ولے رات وعد پویا امام دی تلیاں ٹے کے اٹھ کے آکھنا شام اور میں صدقی ہوں ماہ حسین دی تیرے ترازی ہوئے میں بسم اللہ کران امام فرمایا جدا محمد والے محمدہ اجڑے ہویا کافلا آیا بزار شام دے بیج ویکھنا میرے آلے پاس سے جے ہائے کرنا چاندی ہو ماتمی ازاداروں محمد والے محمدہ اجڑے ہویا کافلا آیا بزار شام دے بیج تے وسیئے پتھران دی بارش بلاوی یار جسے ہائے جیتی ہے ماہ حسین دی تیرے ہائے قبول کرے میں بسم اللہ کران امام آدنے میں رکو دی حال دی وچھائی تے میرے دامنو چھکی آئیے میں سوکھا پڑ لیا دوسرہ سوکھا سن لیا پتہ چوتھے بادشاہ نو ہائی امام آدنے جدا میرے دامنو چھکی آئیے میں پیچھے مڑ کے ڈٹھائے کوئی مرد نہیں میری چون سالان دی بھین آئی تے رو رو کے پیادیے سجاد مانگ دو ماشاءاللہ بھین مار جائی او میں صد کیا ہوا میں بسم اللہ کران ہائے کار کے رونا ازادار دی شانے میں بسم اللہ کران بلاوی یار آخر تاک جسا ہائے بلاند کی تھی یہ ماتمی ازاداروں امام آدنے میں ڈٹھائے بھین آلے پاسے میں کہے مصومہ موت دی موت کیوں دوا مانگ دیو موت مانگنی ہے ایکار بلاہ مانگوا اس ویلے ہائے کار کے روان نالے جڑی سترہ کیے سینڈنے ساٹھے رومن واسطے کافی ہے کیڑا شیئے ستر تہائے بلاند نہ کرے دیکھ کے پیادیے سجاد بیرا جے میری موت دی دوا نہیں ہے نامنگ دا ہون شمر نوا کا منمو تے نمارے بلاوی یار مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کران سجاد ویک میرا سجار گسارا بھی دکھمی ہے سجاد میرا خبر گسارا بھی دکھمی ہے سجاد اس ظالم نوا مارنا ہی میرے کنڈ تے مارے سجاد ہون میرے موتے نہ مارے سجاد اتھے مار دے جتے بابا بوسے دینا ہائی او میں بسم اللہ کران مرحبا بھئی یہ دی سونی ہائی کی تنے حسین دی دی دے دکھاں تھے علی دی دی دے رہتے راضی ہوئے میں بسم اللہ کران ماتمی ازاداروں انا محمد والے محمد نوں او زندان دیتا ہائی جتے چھاتے کوئی نہیں آئی ماتمی ازاداروں نہ گرمی دی بچت ہائی نہ سردی دی بچت ہائی ہائی کار کے روانا لے ماتمی ازاداروں او زندان ملیا جتے چھات کوئی نہیں تسی مظلوم دی پھوڑی تے آئیو مالکان دا سونی بارگاہ بنیئے انہ بنوائی امام دا گھار اس واسطے ازادار سردی ہوئے تامی ارام دے نال مظلوم دا ذکر سون لوے جے گرمی ہوئے انہ دے اتے سایا ہوئے ممبر دی قسم محمد والے محمد نو او زندان ملیا جتے چھاتی کوئی نہیں جڑا سمجھے اس حائی کی تھی میں بس ملا کرا ماتمی ازاداروں چوتھے بادشاہ فرمایا میری داڑی دا رنگ دو ہاں شہمہ نے بدلا دیتا اے ستر سنو اس تو بعد ایک وین کرنا چاندہ او کیڑیاں شہمہ ہن ہائی کار کے روانا لے رونا تے ویکھی میرے آلے پاسے امام فرمایا ایک ماں ہاں تے پھوپیاں دی قید بلاوی جسا ہائی کی تھی یہ ہائی کار کے روانا لے وقت امام پہ فرمایا نے دوسرا بھیڑ دیا سوالہ او میں صد کیا ہوا میں بس ملا کرا امام فرمایا نے صبح دا ویلہ ہوئی آ میں زندان دے دارت باوہا تے میری چونس سالان دی بھیڑ میرے سامنے آکے باوئی آ تے میرے قدم چمکیا کیا سجاد شالہ باکر دے لکھو نہیں او میں بس ملا کرا جیڑے سدادو سینڈ دی دواد آسرے سجاد شالہ باکر دے لکھو نہیں اے گلد دسا امام روکیا کھنا پوچھ میری بھیڑ کیا پوچھنا چاندیئے رو روکیا کھیا سجاد بیرا صبح دے ویلے اے پکھی کن پہ ویندے نے او میں صد کیا ہوا میں بس ملا کرا ہائی کر کے روانا لے امام اکھنا اپنے روزی دی تلاشا لے پاسے ماتمی رداروں اے ستر تے سارے ہائی شامل ہونا دین ڈال پاویا وات بیرا دے سامنے آباویا تے رو روکیا کھیا سجاد بیرا اے پکی ہون کی دے پہ ویندے نے شالہ اوشیا نہ ہوئے جڑے ستر تے ہائی یا ماتم نہ کرے ماتمی رداروں امام اکھنا اپنے وطنہ لے پاسے پہ ویندے نے سارے عزدار شامل ہونا ستر تے رو روکیا کھیا سجاد بیرا قدان تا ویلا آسی میں بھی وطنہ تے ویسا اوہ اس علاقے آلے وطنہ تا نام آئے رات واد کی سیدو ساجدین دی رو رو کے پیادنے ہر کسے منجنے تیری قبر شام اوہ میں بسم اللہ کرام اے صدقے ہوا مصومہ ہر کسے منجنے تیری قبر شام بٹیئے وات رو رو کیا کھیا سجاد بیرا کیا شام دے وچ ہوا نہیں گل دی امام رو کیا کھنا مصومہ شام دے وچ ہوا تے گل دیئے پر جتاں اصا رہنے اتھا نہیں لگ دی اوہ میں بسم اللہ کرام میں صدقے ہوا ایک آنسو آگے ایک ہور آنسو آجاوے میرے حصے دی ڈیوٹی نوکری مکمل ہو جاوے ہائے کر کے رومنہ لے امام فرمیندنے ایک زندان دے وچ ایو جی رات آئیے آج میں ڈٹھائے میری بھین بڑی بے چینے کدے زندان دے کسے کونے جوانج باہن دیئے کدے کسے کونے جوانج باہن دیئے امام آدنے ایک لحظے دے بعد میں ڈٹھائے میری بھین زندان شام دے کونے وچوں ایک پتھر دا ٹکڑا چاہے ہائے کر کے رومنہ لے ویکھنا میرے آلے پاسے امام آدنے میری بھین نے ہائے کر کے رومنہ لے رو رو کے پیا دیئے میرے اللہ تنواز دے میری دادی دے دکھے پاسے دا آج میں نو بابا ملوا بلاوی یار میں بس ملا کرا کوئی تے ہی نا جیڑا بیٹھے اولاد میں بس ملا کرا جنہ دنے کی اولادیں سارے شاملونہ حسین دے دی دے دکھا دے امام فرمایا ایک لحظے دے بعد میری بھین سام گئی بابا بابا کار کے سام گئی چند لمحے آندے بعد میں ڈٹھے میری بھین بابا بابا کار کے جا گئی امام فرمایا میں ڈٹھے سین ملکہ زنجبار میری بھین نو چاہے ماں آلیہ دی جھولی دے وچ سمائے تے رو رو کے پیا دیئے پھو پیا ماں اممہ ہونے ہاب دے وچ اممہ میں ڈٹھے اممہ منو بابا ملن آئے جنو باب دا ہجر مجبور پیا کردہ ہائی آدمی ازاداروں رو رو کے پیا دیئے اممہ میں ڈٹھے منو بابی زندانے شام دے وچ امیں ہچائے ہان دے نحل لائے اممہ میرا سجر گسارتے بوسے لینے اممہ بابا امیں پیار کیتے جدہ وسطے ویلے مدینے کردہ ہائی بلاوی یار جسے ہائے کیتے میں بسم اللہ کر آم اممہ منو بابی لہائے اس سے دروازج میرا بابا چلا گیا اممہ میں دامو نپدی رہیا اممہ میرا بابا ٹور گیا رو رو کے پیا دیئے اممہ آج سجاد نو اکھو منو بابا میں لواوے بلاوی یار سارے شام لونہ شرما کے نہیں ازادار بھن کے ہائے کرنا ماتمی ازاداروں میری سینڈ گل سنئیے کہ دھیا لے پاسے دیکھ کے پیادنے ما سوما جی پھو پی اممہ فرمایا میں وعدہ کر دیا اممہ آج سجاد تنو پیو دا سار ملوے سی اے ستر وچ روانے جی سمجھ آگی رات بستر تے ہائے کر لے سو رو رو کے پیا دیئے ہین پھو پھی اممہ آدے سارے ملوین دا تے کوئی نہیں بلاوی یار میں بسم اللہ کرا فرمایا میں علی دی دھییا وعدہ پی کر دیا آج تنو سجاد باب دا سار ملوے سی ماتمی ازاداروں میری سینڈ وین کر دی ہائی شام دی نگری حال جان دی یہی اللہ آ ویندہ ہائی جی میں دادی زہرا وین کر دی آئی مدینہ حل ویندہ ہائی پوتری وی شام دی وچ دکھے وین کر دی آئی پیونو یاد کر کے رون دی آئی آج زندان شام دی وچ میری سینڈ پیونو یاد کر کے رونی ہے تے ہلی یہ شام دی نگری اے ظالم اپنے تخت اٹھے تاہیر تمشکنوا دے ونج پتا کر اد رات دے وے لے محمد والے محمد کیوں رون دے ماتمی زہ داروں دیکھ کے آدھے حسین دی چون سالان دی دی یہ جی دی پیونو یاد کر کے رون دی یہ اے ظالم دیکھ کے آدھے جا سجاد نوا میری حدمت بھی جاوے ہم احسد کی امام ماتمی زہ داروں زمانے دا وڈہ بدماش زمانے دے وڈے غیرت من دی پیشی ماتمی زہ داروں اے ظالم سامنے امام دے کھڑا ہو گیا دیکھ کے پی آدھے سجاد کون رون دی یہ اللہ کرے میں ستر سمجھا لوا تو اٹھی ہائے بلند ہو جاوے امام دے آلے پاسے دیکھ کے آدھے نے کوئی ہک رون دی یہ اوہ میں سجد کی امام بلاوی یار جسا ہائے کی تی یہ امام فرمایا میری چون سالان دی بھینے جی دی پیونو یاد کر کے رون دی یہ اے ظالم دے کے آدھے کوئی عمل دسا تیری بھین نہ رووے امام فرمایا میرے پیودہ سار دے اے ظالم جی دی گل کی تی ہے ازادار بندہ ہووے شیعہ ہائے نہ کرے ماننی نہیں میں سکتا اے ظالمہ دے کوئی عمل دسا سجاد میں تنو پیودہ سار دے وان دے تیری بھین نہ رووے امام دی آلے پاسے دیکھ کے آدھے نے ظالمہ حیاء کر اس تو وٹی میں زمانت نہیں دے سکتا نہ ہو سی نہ رو سی اوہ میں صدقیہ ہواں بلاوی یار میں بس ملا کرا سونے لگ دے ازادار ہائے کر کے رون دے ماتنی ازاداروں اس ظالم نے حکم دیتا مدد بعد کڑیاں لے ہتھاں دے پیودہ کٹیاویا سارایا ہائے کر کے رون آلے سیدو ساجدین اترہ لے پاسے دیکھ کے پیادے نے باکر میرا لال جی بابا فرمایا ذرا دادے دے چہرے تو رمال ہٹا تے میں ویک تھا غریبے کربلا دی نب دی کی میں بھائیے بلاوی یار میں بس ملا کرا ہائے کر کے رون آلے امام دادے دے چہرے تو رمال ہٹایا غریبے کربلا دا چہرہ نظر آیا چویں سالان دے ضعیف کتر نے پیودہ سار ڈٹھا امام اکھی کھولیاں کتر آلے پاسے ڈٹھا امام دیکھ کے پیادے نے سجاد چویں سالان چہرے دا رنگ بدل گیا او میں صدقے ہوا بلاوی یار ہائے تیرے واسوی جے آنسو سابرہ شام دیتا آئے دیکھ کے پیادے نے بابا تواتیوی دس محرم علی اکبر دی لاشتے ایک لمحے دے وچھ داڑی دا رنگ بدل گیا ہائی ہائے کار کے روانہ لے نہیں آیا ماتمی جڑے ستر تے ہائے نہیں کر سکتا امام دیکھ کے آدھے نے سجاد میں پتر علی اکبر دے سینے وچھ برچی کٹی آئی میری داڑی دا رنگ بدل گیا ہائی ہائے کار کے روانہ لے رات باد کی سیدو ساج دین دی رو رو کے پیادنے بابا لاکھ علی اکبر ہونہ ادھے سینے جو برچی کٹنا سوکھا بابا پھوپیاں دے ماما نال کدے اس بازار او میں صد گیا ہواں بلاوی یار کدے اس بازار رولنا بڑا ہوکھا میں بسم اللہ کرا ماتمی ازاداروں امام رو کے پیادنے سجاد میری بھینا دا کے حالے بابا بازار گزر گئے بابا تیرین بھینا نروار نبائنے وقت آخرت میرے امام نے پوچھے سجاد جی بابا میری مصومہ دا کے حالے جنہیں نیم بے میں بسم اللہ کرا جنہ دے نکی اولادے ہائے کر کے رو منا لے جدہ پوچھے نا امام دی دا امام دے کے پیادنے بابا توانو یاد کر کے پی رون دیئے بس ماتمی ازاداروں وین کرنا چاندہ ہائے کر کے رو منا لے امام پیو دا سر لے کے زندان دے در تے آ کے رک گے اندر زندان دے کیڑی حالت آئی حالیہ سیند جو لیئے ہی سیند مصومہ ہائی بابا بابا کر کے پی رون دیئے ہی امام حق کلمار کے آدنے مصومہ جاگ بابا ملن آئے ہی تو سہائنی کی تیمی مردی عزت دی قسمیں بابیدہ نام آئے میری سین جو لی چھوڑیے ہائے کر کے رو منا لے رو کے آدنے سجاد ہکواری روکوانج سجاد بیرا منو بابیدہ ادار لہا ون دے امام دے کے آدنے کیڑا ادار رو رو کے آدنے سجاد وسطہ ویلا ہائی جدہ بابا سفران تے جاویا جدہ سفران تُو آپ ساویا منو ہان دے نال لہویا سجاد قسمت دی با دے کیڑا بندے جڑا اے ستر تے ساردہ ماتم نہیں کردہ رو رو کے آدنے سجاد قسمت دی با دے سجاد مدینے بابا تھا گویندہ ہی شام جدید تھا گئی مرحبا میں بسم اللہ کرا سونی ہائی گئی دی رو رو کے آدنے سجاد میرے پیودہ سار میرے سین تے راک او ماتمیوں مدد دے بعد میری دی میری سین دے سامنے آج پیودہ کٹیاو یا سارا یے آج دین سارے حالات دے سین رو رو کے آدنے بابا اکھاں کھول میرے آلے پاسے ویک او ماتمیوں رو کے آدنے بابا میرے آلے پاسے ویک بابا چھو سالہ ویچ میں ملڑی ہو گئیاں بابا تیری قسمے شمر منو بڑا ماریاں او ماتمیوں اگلائیوں جا ویڑ گی تے شاندی نگری ہلیے رو رو کے آدنے بابا منو گوڑیا نال بجایاں نے بابا بے پلانے اٹھاں تے بہایاں نے بابا اینا اونا اٹھانو چابک مارے بابا تیری قسمے ادا چابک اٹھنو لگیاں بابا ادا چابک تیری دید پیراں تے لگیاں رو رو کے آدنے بابا اگلی مندل دا کے بابا پتہ ہی نہیں لگ دا ہون اٹھ دے یا تیری دید میں بسم اللہ کرام صد گیاں وہاں او ماتمیوں اگلائیوں جا وین کی تے شام دے ویج علی دیا دیاں پتھران دا ماتم گیدائے رو رو کے آدنے بابا شمر منو اتنا مارے بابا شمر میرے دور لاح لے بابا نہ سجی کروٹ سم سک دیاں بابا نہ کبھی کروٹ سم سک دیاں رو رو کے آدنے دیرول گیاں ایمات او ویچ سفران دے اسمت دا پا کنگینہ ساب چھوٹی کے دھڑے میں کواں دے نے وہ میرا بولے گیا نا مسگینہ میں نو مٹیوں دے او نئی ندار یا دی نئی لبدہ دے رازی نا جڑے عید دے بسم اللہ محمد انتشریف رکھو اے سان زاکرل بیت علی رضا آف کرادی والا